اسلام علیکم دوستو ہفتے سے عمران خان اپنی تحریک کا آخری مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور ہفتے کو تاریخ کا اعلان بھی کر دیا جائے گا کہ کس وقت مارچ ہوتا ہے اس پر ہینا پرویس بٹ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب ہفتے سے تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ کریں شروع اس بار ان کو پچیس مئی سے بھی بڑا سرپرائز دیں گے ان کے انقلاب کو ایسی دھونی دیں گے کہ دوبارہ انقلاب کا نام نہیں لیں گے اب ٹویٹس کی حد تک تو یہ بہت شیر لگ رہے ہوں گے آپ کو کہ یہ تو عمران خان کو مارچ نہیں کرنے دیں گے لیکن اصل میں اندر سے یہ سب گھبرائے ہوئے ہیں کہ کیا اب رانہ سناؤلہ اس مارچ کو روک سکے گا پہلے تو پنجاب میں نون لیگ کے گلو بڑھ تھے اس لیے پنجاب سے لوگ نہیں نکل پائے لیکن اس دفعہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی ہی حکومت ہے اور بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے تاکہ اس مارچ کو کامیاب کیا جائے اب اس کو دیکھتے ہوئے حکومت نے تیس ہزار کے قریب رینجرز طلب کی ہے اگر تیس ہزار رینجرز بھی آ جائے تب بھی لوگوں کو روکنا بہت مشکل ہوگا لیکن اس تصادم کی تو نوبت نہیں آنی چاہیے کیونکہ پاکستان کے لیے یہی بہتر ہے کہ طاقتور لوگ تصادم سے پہلے پہلے الیکشن کا اعلان کریں اور اس ریاست کو نقصان پہنچانے سے پہلے بچا لیں اب جیسے جیسے مارچ پاس آتا جا رہا ہے میڈیا اور زیادہ انٹی پی ٹی آئی ہو رہا ہے اور جیسے ہی میڈیا کو پتا لگے گا کہ عمران خان اب اقتدار میں آ جائیں گے تو یہ میڈیا بھی عمران خان کی سپورٹ میں سامنے آ جائے گا اب جیسے کہ آپ کو ملوم ہے کہ اس وقت میڈیا عمران خان کو کورٹ نہیں دے رہا نہ ان کے جلسوں کی لائف کورٹ دکھائی جاتی ہے نہ کوئی کانفرنس نہ کوئی انٹریکشن جس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا پر بھی کہیں سے پریشر آتا ہے اب ہم ٹی وی پر مہر بخاری کے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے فواد چودری ان سے سوال کیا گیا کہ آپ جب حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت یہ تبدیلی کی بات نہیں کرتے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سامنے نہیں آتے لیکن جب اقتدار آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اس کے بعد آپ چیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا یہاں انہوں نے نولی کی مثال بھی دی کہ وہ بھی جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو کچھ نہیں بولتے جب اقتدار سے الگ ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے لگ پڑتے ہیں ان شوٹ ان کا سوال یہ تھا کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت کیوں ایکشن نہیں لیتے اس پر فواد چودری نے مہر بخاری کو ایسا جواب دیا کہ وہ خاموش ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ جیسے ہم ٹی وی ہے اب اس کی جرت نہیں ہے کہ یہ عمران خان کی لائف تقریر چلا سکیں ریکارڈ کر کے آپ چلاتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ حمد کریں تاکہ اس وقت آپ سسٹم کا حصہ ہیں آپ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے جس پر مہر بخاری تھوڑی گھبرا گئی اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں سب کو اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے یہاں پر پھر فواہ چودرے نے کہا کہ لیکن جب آپ سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو ان لیمیٹیشنز کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور تب یہی سچویشن ہوتی ہے جب کوئی حکومت سسٹم کا حصہ ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ لیکن اس دفعہ جس طرح سے عوام اکٹھی ہو رہی ہے اس سے پہلے نہیں ہوئی اس سے پہلے عوام میں اقتدار جس کے ہاتھ سے جاتا تھا کسی جماعت نے اس قدر عوام کو اکٹھا نہیں کیا جیسے آپ کے سامنے ہیں نواز شریف گئے اور باقی وزیراعظم بھی آتے جاتے رہتے تھے لیکن عوام اس طرح ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی جس طرح آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور اس دفعہ بھی رجیم چینج کرنے والوں نے سوچا تھا کہ عوام اس دفعہ بھی نہیں نکلے گی اور عمران خان ساتھ نہیں دے گی لیکن جس طرح عوام نکلی اس نے ان سب کے ہوش اڑا دیے ہیں کہ عوام لاکھوں کی تداد میں اسی دن سڑکوں پر نکل آئی اور اس کے بعد جو بھی جلسہ عمران خان کرتے ہیں وہ کامیاب جاتا ہے عوام کی ایک بڑی تداد عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور اس نے رجیم چینج کرنے والوں کو پریشان کر دیا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو بس اس سسٹم سے باہر کیا جائے تاکہ عمران خان دو تہائی اکثریت سے واپس نہ آ جائیں آپ کے رائے میں کیا دوستو یہ عمران خان کو روک پائیں گے یا پھر عمران خان دو تہائی اکثریت سے آ کر ان سب پر کہر بن کر ٹوٹیں گے اور یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ جیسے ہی عمران خان اقتدار میں واپس آئیں گے یہ سب اپنے کیسز نیب سے ختم کروا کے پاکستان چھوڑ کر واپس جا چکے ہوں گے